آزم میرا چچا ذات تھا ہماری محبت کی شادی تھی لیکن یہ محبت کسی سے ڈھکی چھپی نہ تھی ہم بچپن میں ایک گھر میں رہتے تھے جو کہ والد اور چچا جان کو دادا کی جانب سے ورثے میں ملا تھا بچپن ساتھ گزرا آزم اور میں اکھٹے کھل کت کر بڑے ہوئے جب ہوش آیا تو احساس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر خوش نہیں رہ سکتے والد صاحب نے نیا گھر بنوایا اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے لیکن میں نئے مکان میں خوش نہ رہتی تھی سب ہی جانتے تھے کہ چچا کے بچوں سے جدائے نے مجھے پریشان کر دیا ہے خاص طور پر آزم بہت یاد آتا تھا آزم بھی اب بجا بجا رہنے لگا اس کا دل پڑھائی میں نہ لگتا اور میرے بھائی سے ملنے کے بہانے وہ روز ہمارے گھر آ جاتا اسے دیکھتے ہی میں کھل اٹھتی دوڑ کر چائے بنا لاتی کبھی سموں سے کبھی پکوڑیں تل لاتی ہماری محبت آیا تھی اب وہ اور چاچا نے اسی بائی شادی کے بندن میں بان دیا شادی کے بعد میں پھر اسی گھر میں آگئی جہاں بچپن گزرا تھا بہت خوش تھی یہ گھر میرے لئے اجنبی نہ تھا سسرال والے وہی اپنے اور پیار کرنے والے لوگ تھے میں اپنی قسمت پر ناز کرتی تھی کہ جو آرزو تھی پوری ہو گئی اب کسی شیئے کی آرزو نہ رہی تھی جلدی اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی دے دی اور میں ماں کے مقدس ردوے پر فائز ہو گئی بچوں کی پرورش میں کھو گئی چچی ہاتھ بٹاتی تھی وہ ساتھ نہ دیتی تو ننے منے بچوں کو پالنا اور سنبھالنا کوئی آسان بات نہ تھی جن دنوں چچی بیمار تھی ہماری پرانی ملازمہ زبیدہ خاتون اپنے گاؤں لوڑ گئی ان دنوں ملازمہ کی اشد ضرورت تھی بچوں کی پرورش گھر کی سمیداری اوپر سے بیمار سچی کی دیکھ بھال میں تھکن سن اڈھال اور نیم جان رہنے لگی بتاتی چلوں کہ میرے ایک جیٹ تھے جو اپنی فیملی کے ساتھ علیدہ گھر میں خیام پذیر تھے نن کوئی نہ تھی البتہ دو دیور غیر شادی شدہ ہمارے ساتھی رہا کرتے تھے چچا جان کا انتقال دو برس قبل ہو چکا تھا اور اب ساس خوبی مرض الموت لاحق تھا انہیں جگر کا کینسر بتایا گیا تھا ان دنوں جو بھی ہماری ساس کی تیمارداری کو آتے ان سے ملازمہ نہ ملنے کا دکھ بتاتی اور التجاہ کرتی اگر کوئی عورت ضرورت مند ہو تو میرے پاس بھیجوا دیں میں اچھی تنخواہ دوں گی کافی بار پڑوسن سے بھی ذکر کیا تھا ایک روز اس کے توسط سے ایک نوجوان عورت ہمارے گھر رہی خاصی خوبصورت اور پرکشش تھی اس نے بتایا کہ آمنہ بی بی نے بھیجا ہے پہلے ان کے یہاں کام کرتی تھی اب ان کے پاس دوسری عورت کام کر رہی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے تب ہی آپ کی طرف بھیجا ہے عورت نے اپنا نام رزیہ بتایا میں تو ملازمہ کو ترس رہی تھی لہٰذا اس کے بارے میں زیادہ چھانویں نہ کی اور فوراں رکھ لیا رزیہ جیسی نظر آ رہی تھی ویسی ہی ثابت ہوئی ہر کام سلیکے اور سگھراپے سے کرتی تھی صبح آتی اور رات کو آٹھ بجے چلی جاتی وہ ایک صاحب ستری اور تمیز دار عورت تھی زیادہ باتیں نہیں کرتی تھی بس اپنے کام سے کام رکھتی عمر یہی کوئی چوبیس سال تھی کہتی تھی بھائی اور بھابی کے ساتھ رہتی ہوں شوہر کی موت ایک ایکسیڈنٹ میں ہوئی تھی جو رکشہ چلاتا تھا رزیہ کی کوئی اولاد نہ تھی شادی کے تین ورس بعد بیوہ ہو گئی تھی تب سے بھائی کے زیری کفالت تھی جو خود بھی ایک بس ڈرائیور تھا اس کے چھے بچے تھے اور مکان کرائے کا تھا خزر اوقات پر مشکل ہوتی تھی تب ہی رزیہ اپنی بھابی کی نگاہوں میں کھٹکنے لگی وہ اس پر ایک بوش تھی جب تک بھابی کے بچے چھوٹے تھے ان کی پرورش میں مددگار ہونے کے باعث اس کا وجود بھائی اور بھاوج کو گوارہ تھا لیکن اب مہنگائی اور کسیر الائیالی کا رونہ تھا اسی سبب رزیہ نے گھر سے قدم نکالا تھا اور بطور گھرے لو ملازمہ وہ اپنے خراجات پورے کرتی تھی وہ پریشانی سے لبریز دن تھے چچی جان کی بیماری آخری مراحل میں تھی اور یہ ایک لا علاج مرز تھا پھر بھی انہیں اسپیتال میں داخل کرانا پڑا تاکہ ضروری طبیع امداد ملتی رہے میرے بڑے بچے سکول جاتے اور چھوٹے گھر پر ہوتے تھے شوہر اور دیور اپنے اپنے دفتر چلے جاتے مجھے بچوں کے ساتھ گھر اور بیمار ساس کو بھی دیکھنا ہوتا تھا ایسے مشکل وقت میں رزیہ میرے لئے اچھی مددگار ثابت ہوئی اور اس نے آتے ہی میری آدھی سے زیادہ پریشانیوں کو سمیٹ لیا تھا وہ اتنی فرض سناش اور حلی متبہ تھی کہ ایک دن بھی مجھے شکایت کا موقع نہ دیا دردمندل کی مالک تھی میری سانس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جبکہ وہ بستر مر پر تھی ایک نرس کی طرح دیکھ بھال کرتی حتیٰ کہ رات کو بھی رہ جاتی اور راتوں کو ان کے ساتھ جاگتی یہ اسی کا کام تھا کہ رات کو جاگ کر ایک مریضہ کی آہوازاری کو سمیٹنے کا اپنی زندگی کے آخری دنوں میں جبکہ چچی بہت زیادہ تکلیف میں تھی میرے شوہر ان کو اسپیتال سے گھر لے آئے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا آزم نے کہا وہاں ان کی بہتر دیکھ بھال نہیں ہو سکتی اپنے گھر میں ہم زیادہ خیال رکھ سکتے ہیں یہ چند روز کی مہمان ہیں تو پھر کیوں دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں اپنے گھر میں ہم زیادہ دیکھ بھال کر سکتے ہیں چچی کو گھر کا سکون ملا میں دن کو ان کے قریب رہتی اور عزیہ کھانا بناتی گھر سنبھالتی بچوں کو دیکھتی رات کو میں بچوں کے پاس ہوتی اور وہ میری ساس کی کمرے میں ہوتی اس نے اب گھر جانا اسی وجہ سے متروک کر رکھا تھا کیونکہ ہم کو اس کی دن رات ضرورت تھی شروع رات کو میرا کوئی نہ کوئی دیور یا پھر آزم چچی جان کے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے بچے مجھ کو اتنا تھکا دیتے کہ میں رات کو ہرگز اپنی بیمار ساس کے بستر سے لگ کر شب بیداری کی تکلیف نہ اٹھا سکتی تھی بلاخر وہ دن آ گیا جب ہماری ساس دنیا کے تمام دکھوں سے نجات پا گئی اور آدھی رات کو ان کی روح کفر سے انصری سے پرواز کر گئی کافے دن گھر میں سوک کی فضا رہی رزیہ نے ان نازک لمحات میں بھرپور ساتھ دیا اور اب وہ مستقل ہمارے گھر میں ہی رہنے لگی کیونکہ اس کی بھاوج نے اس کو اپنے گھر رکھنے سے انکار کر دیا تھا میں تو رات کو بہو شکر سوتی تھی مجھے نہیں معلوم کب ہمارے گھر میں کیا ہوا ایک روز رزیہ نے کہا ہمارے گھر کی ملازمت وہ اب مزید جاری نہیں رکھ سکتی کیونکہ اس کے بھائی نے اس کی دوسری شادی کی ٹھان لی ہے مجھے کافی ستمہ ہوا اس کے جانے سے جو پریشانی علاق ہونے والی تھی ان کا خوف میرے لیک بڑی الجن تھی لیکن رزیہ کا جانا لازمی امر تھا اس کو شادی سے رکنا کیوں کر ممکن تھا بلاخر وہ ایک روز خداحافظ کہہ کر چلی گئی میں نے وقت پر اقصد کیا اسے کافی اچھے جھوڑے اور کچھ رکم بھی کیونکہ اس نے جیسی ہماری سیوہ کی تھی شاید فی زمانہ کوئی ایسی ملازمہ کسی کو میسر آئے رزیہ کے جانے کے بعد بہت عرصے تک بغیر گھرے لو ملازمہ کی وقت گزارنا پڑا آخر کار سابقہ ملازمہ گاؤں سے لوٹ آئی تو مجھے سکون مل گیا زبیدہ کے آتے ہی میرے شوہر کا تبادلہ نزدی کی شہر ہو گیا وہ ڈیرہ غازی خان سے مزفر گھر چلے گئے ان دنوں دونوں شہروں کا رستہ دو گھنٹے سے کمنا تھا روٹ خراب تھا جبکہ اب یہ رستہ صرف ایک گھنٹے میں تیہ ہو جاتا ہے آزم کچھ عرصہ روزانہ مزفر گھر آتے جاتے رہے پھر انہوں نے وہاں ایک مکان کرائے پر لے لیا روز کا سفر ان کو تھکا دیا کرتا تھا وہ پیر کو جاتے جمعہ کی شام کو گھر آتے دو دن ہمارے پاس گزار کر دوبارہ پیر کے روز صبح صویرے مزفر گھر چلے جاتے تھے زبیدہ بیبی کا گاؤں مزفر گھر کے قریب تھا ایک بار جبکہ اس کا بھائی بہت بیمار تھا وہ چند دن کی چھٹی لے کر اپنے گاؤں چلی گئی جب واپس آئی تو اس نے ایک عجیب خبر سنائی اس نے بتایا بیبی میرا ایک رشدار محکمہ شوشل ویلفیر میں چپراسی لگا ہوا ہے آزم صاحب اس کو نہیں جانتے لیکن وہ ان کو جانتا ہے میرے اسی رشدار نے جس کا نام اسلم ہے مجھے بتایا ہے کہ آزم صاحب نے قرائے کے مکان میں اپنے ساتھ ایک عورت کو رکھا ہوا ہے خدا جانے ان کی بیوی ہے یا کہ ویسے ہی کام کاج کے لیے رہتی ہے خاصی خوبصورت ہے اور امید سے بھی ہے آزم صاحب نے دراصل اسلم سے کہا تھا کہ ان کو گھریلو کام اور کھانا پکانے کے لیے اسی گھریلو ملازمہ کی ضرورت ہے جو صبح سے دوپہر تک خدمات انجام دے سکے تب وہ سمجھ گیا کہ صاحب کے ساتھ جو عورت قیام پذیر ہے وہ ملازمہ نہیں میرے تو ہوش اڑ گئے زبیدہ نے قسم دی تھی کہ صاحب کو یہ ہرگز نہ بتانا ورنہ میری خیر نہ ہوگی کچھ دن شدید استراب میں گزرے بلاخر زبیدہ خاتون کی ہی منت سماجت کی کہ تو مظفر گھر جا کر اس بارے میں مزید معلومات لو اور اپنی کسی رشتدار عورت کو میرے شوہر کے پاس گھریلو ملازمہ کے طور پر بھیجو تاکہ مجھے اس ذریعے سے اس عورت کی اصل حقیقت کا علم ہو سکی یہ کام مشکل نہ تھا لیکن زبیدہ اس کام کو سرانجام دینے سے ڈڑتی تھی کیونکہ اسے آزم کا ڈڑ تھا بہرحال اس نے کسی طرح اسلم کے ذریعے اپنی ایک رشتدار عورت کا بطور ملازمہ انتظام کرا دیا تب مجھے معلوم ہو گیا کہ چچی جان کی راتوں کو تھی مارداری کرنے کے دوران جبکہ میں تھکن سے چور گہری رین سو جاتی تھی رضیہ اور میرے شوہر میں قربت ہو گئی معلوم نہیں کیونکہ انہوں نے آپس میں رسمورہ پیدا کر لی اور پھر رضیہ اسی باعث امید سے ہو گئی تین ماہ اس نے یہ راز چھپائے رکھا بلاخر اسے آزم پر بات ساہر کرنے پڑی وہ بھی کافی پریشان ہوئے اور اپنا تابادلہ مظفر گھڑ کروا لیا تاکہ وہاں رضیہ کو ساتھ رکھ سکیں اب اس مسئلے کا حل سوائے شادی کے اور کوئی نہ رہا کیونکہ دیر ہو چکی تھی اور کسی لیڈی ڈاکٹر نے اس سلسلے میں ان کی مدد کی ہامی نہ بھری آزم بہت پریشان تھے ہر صورت اس مسئلے سے چھٹکارا چاہتے تھے لیکن یہ عورت ان کے گلے پڑ گئی کہ مجھ سے نکاح کرنا ہوگا ورنہ اس بات کو منظریں آم پر لے آؤں گی اور آپ کی بچے کو جنم دوں گی بدنامی سے کوئی ذریعہ فرار نہ پا کر انہوں نے رضیہ کی خاطر تبادلہ کر آیا اور اسے وہاں اپنے ساتھ رکھ لیا میں حقیقت جان کر تڑپنے لگی زبان بھی نہ کھل سکتی تھی کہ زبیدہ نے قسم دی تھی صحاب کو میرا نہ بتانا بلاخر اس وقت میرے سبر کا پیمانہ ربریز ہو گیا جب آزم دو ہفتے تک گھرنا لوٹے میں نے اپنے جیٹ اور دیوروں کو حالات معلوم کرنے کو کہا ایک دیور نے ہامی بھڑ لی اور وہ مظفر گھر چلا گیا گھر میں عورت موجود تھی جس نے میرے دیور کی آواز سن کر پردہ کر لیا تب کلیم نے آزم سے کہا بھائی جان یہ کیا آپ نے ڈراما کر رکھا ہے آپ کی اچھی بھلی بیوی ہے چھے بچوں کے باپ ہیں نکالیں اس عورت کو ورنہ ہم آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے اور بھابی کو پتا چل جائے گا تو مائکے چلی جائیں گی تب آپ چھے بچوں کا کیا کریں گے آزم خوفزدہ ہو گئے اپنے بھائی سے منت کی کہ کسی کو کچھ نہ بتانا اب میں چند دنوں میں اس عورت کو نکال دوں گا دیور نے آ کر باقی بھائیوں کو بتایا لیکن مجھے نہیں بتایا بلکہ تسلی دی کہ خاطر جمع رکھو وہاں کوئی عورت نہیں رہتی ایک ملازمہ آتی تھی وہ کام کر کے چلی جاتی تھی اب اس کی جگہ ایک اور ملازمہ آتی ہے لیکن یہ دوسری ملازمہ کافی بھری عورت ہے لہٰذا وہ وہم کو دل سے نکال دو ایک روز کوئی مہمان ان سے ملنے آیا یہ باہر گئے اور بیٹھک میں مہمان کو بٹھا کر اندر سے کنڈی لگا لی اور کچھ دیر باتیں کرتے رہے میری چھٹی حص نے اشارہ کیا کہ کوئی خاص مہمان تھے تب ہی میں نے بیٹے کو بھیجا کہ جا کر بیٹھک میں دیکھو کون آیا ہے شہریار کی عمر ان دنوں چھ سات برس تھی وہ دوڑا گیا اور بیرونی دروازے سے باہر نکل کر بیٹھک میں جھانکا وہاں ایک چھوٹی سی بچی اور ایک عورت جو برکے میں تھی بیٹھی آزم سے کچھ کہہ رہی تھی چلدی مہمان چلے گئے اب پھر میرے دل میں شکوک جا گئے کہ یہ کون عورت ہوگی آدم سے اس افتار کیا تو کہنے لگا خامہ خاہ شک کرتی ہو کوئی بیوہ تھی اسی واقف کار کی حوالے سے آگئی شادی کے موقع پر غریب لوگ ویسے ہی امداد مانگنے آ جاتے ہیں میں نے تھوڑی سی رقم دے کر چلتا کر دیا ضرورت من عورت تھی وہ گھر کے اندر لے آتے باہر بیٹھک میں پٹھانے کی کیا ٹک تھی میں نے کافی تقرار کی چکا تھا اپنے کمرے سے باہر آ گیا اور کہنے لگا بس کریں یہ ڈراما بھائی آپ نے وعدہ کیا تھا کہ کوئی عورت نہ رہے گی تو اب وہ کیسے آگئی وہاں کے سب لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے خوفیہ شادی کی ہے اور بچی بھی ہے بھائی جان اگر واقع خوفیہ شادی کر لی ہے اور بچی بھی ہے تو اب شادی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے آزم کو اقرار کرتے بنی یہ سن کر میں حیران رہ گئی یہ عورت جو ان کی بچی کی ماں بن چکی تھی رضیہ تھی نہ جانے کسی کمزول ہمیں مجھ سے یہ خطہ ہو گئی اور اپنے گناہ کو چھپانے کی خاطر رضیہ کو پناہ دینی پڑی پھر بچی کی وجہ سے چھوڑنا سکا لیکن اب چھوڑ رہا ہوں میں نے کہا اسے چھوڑنا ہی ہوگا بچی بھی چھوٹی ہے اسے ماں سے چھین کر ایک اور ظلم نہ کرو لیکن رضیہ نہیں رہے گی ظاہر ہے وہ چھے بچوں کی ماں کو نہ چھوڑ سکتے تھے انہوں نے رضیہ کو اس کے مائکے بھیجوا دیا اور خود مظفر گھر سے اپنا شہر تبادلہ کرا لیا مجھے دب تو بہت پہنچا لیکن پھر شکر کیا کہ صبح کا بھولا شام کو گھر آ گیا تھا ورنہ میرا اور میرے بچوں کا تو خدا ہی حافظ تھا رضیہ کو نکلوا کر بھی مجھے چین نہ تھا حالکہ وہ اب اس سے نام ملتے تھے اور کوئی ناتا بھی نہ رکھا تھا یہاں تکے بچی کا خرچہ بھی نہ دیتی تھے ورنہ رضیہ دوبارہ گھرے لو ملازمہ کیوں بندی ایک روز کا ذکر ہے میں وسیم کے سسرال ملنے گئی تو وہاں پڑوس میں ایک عورت اور چھوٹی سی بچی کو جاتے دیکھا وسیم کی ساس نے بتایا کہ رضیہ نام ہے کسی آیاش نے پہلے تو خوفیہ شادی کیے رکھی بچی ہو گئی تو اب نکال دیا ہے بیچاری اپنا اور بچی کا پیٹ بھڑنے کی خاطر دردر جھاڑوں پوچھا کرنے پر مجبور ہے یہ سن کر میرے پیرو تلے سے زمین نکل گئی کہ انسان کتنا مجبور ہے خوف خدا سے میری روح لرز گئی کہ میرے بچے تو ایش کر رہے تھے اور آزم کی بچی ایک گھرے لو ملازمہ کے ساتھ ماری ماری پھر رہی تھی میں شدید بیمار پڑ گئی اور مجھے اسپیتال میں داخل کرانا پڑا خواب میں چچا اور چچی دیکھائے دئیے جو کہتے وہ بھی ہماری پوتی ہے ہمارا خون ہے ذرا سوچو تو مت پوچھئے اس دل سے وسیم کے سسرال کے پڑوس میں گئی جہاں رضیہ فرش پر پوچھا لگا رہی تھی اور اس کی بچی قریب سہن میں بیٹھی جارو سے کھیل رہی تھی میرے زمین نے مجھے روشنی دکھائی اور میں نے بچی کا ہاتھ پکڑ لیا جہو بہو آزم کی تصویر تھی تم میرے ساتھ گھر چلو تمہارے پاپا تم کو بلا رہے ہیں اس نے ماں کی طرف دیکھا یہ بھی ہمارے ساتھ آ جائے گی میں نے رضیہ کو سنایا وہ ایسے اٹھ کھڑی ہو گئی جسے کسی نے اسے کرنٹ لگا دیا ہو تڑپ کر بولی بی بی یہ آپ کے ساتھ نہ جائے گی اسے مجھ سے جدہ مت کیجئے ہم محنت مزوری کر کے کھا لیں گے اسی سے کچھ نہیں مانگتے میں اسے لے جا رہی ہوں رضیہ کیونکہ اس کے باپ نے مجھے اسے لینے کو ہی بھیجا ہے اب تمہاری مرضی کہ تم ہمارے ساتھ رہو یا الگ رہنا پسند کرو لیکن میں اپنے خاندان کے عزت کو یوں دردر بھٹکتے نہیں دیکھ سکتی میں اس کے ہاتھ میں جھاڑوں نہیں دیکھ سکتی نزیہ کی سمجھ میں میری بات آ گئی اس نے اپنی بچی کو لے جانے دیا اور دو روز بعد وہ بھی آ گئی میں نے اسے قبول کر لیا کچھے میرے سامنے آزم اسے بات نہ کرتے تھے لیکن وہ میرے اس عمل سے بہت مشکور تھے میرے بیدام غلام ہو گئے اور میں نے بھی اپنے دل پر بھتتا رکھ لیا صرف آزم کی اس بچی کی خاطر جو میری کچھ نہ سہی میرے بچوں کی تو بہن تو تھی